کیریئر کیسے بنا سکتے ہیں اور کیریئر کے حوالے سے کیا چیزیں زیادہ ضروری ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت ساتھا لفظوں میں ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیریئر کیسے بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم نے اچیب کرنی ہے کوئی بھی چیز ہم نے حاصل کرنی ہے کوئی بھی چیز ہم نے خریدنی ہے کسی منزل پر پہنچنا ہے کوئی ڈیسینیشن ہے کچھ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے سب سے پہلی چیز ہے کلیریٹی یعنی ہمیں کلیریٹی چاہیے ہم بلیکنڈ وائٹ کے اندر ہمارا جو ویجن ہے وہ کلیر ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ چیز کیسے حاصل کرنی ہے کون سے عوامل ہیں کون سے سٹیپس ہیں جن کو سر کرنے کے بعد ہم یہ چیز ملے گی آسان اگزیمپل بہت آسان اگزیمپل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ لہور سے کراچی جانا چاہتا ہے تو لہور سے کراچی جانے کے لیے جو کلیریٹی ہے وہ کیا ہے پہلا سٹیپ ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے میرے پاس ایک ڈیسٹینیشن ہے دوسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ میں نے کراچی کیسے جانا ہے آپ بائے روڑ جا سکتے ہو آپ ٹرین کے ذریعے جا سکتے ہو آپ بائے ایئر جا سکتے ہو جی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی جو فینینشل کنڈیشن ہے وہ کس طرح کی ہے یا آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ کتنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے ہیں وہ کس ٹریبلنگ کے لیے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں مثال دے رہا ہوں تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو کراچی جانے سے پہلے یعنی اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوگی کہ آپ نے ٹرین سے جانا ہے بائے ایئر جانا ہے بائے روڑ جانا ہے سائیکل پہ جانا ہے بائیک پہ جانا ہے پیدل جانا ہے کیسے جانا ہے اب ہر ہر جو چیز آپ چوز کریں گے اس کے اپنے اپنے جو ہیں وہ پروزنٹ کونز ہیں اگر آپ سائیکل پہ جائیں گے تو ایک لمبی جرنی ہے بہت سارا ٹائم لگ سکتا آپ کو بہت سارا آپ کو ڈلے آ سکتا ہے اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں بائیر جائیں گے تو آپ ڈیٹ گھنٹے میں لوگ سے کرچی پہنچ جائیں گے تو آپ اگر سب سب آپشنز کو زیرے بیعث لائیں گے تو آپ ایک پیپر پہ لکھیں گے تو آپ کو اس کے پروزنٹ کونز جو ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے کہ فلان آپشن چوز کروں گا تو یہ بینیفٹس ہیں فلان کے یہ فائدے ہیں یہ نقصانات ہیں تو آپ کے پاس ایک کلیرٹی آ جائے گی اب آپ اس پوزیشن پر ہوں گے کہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنی جو ہے وہ اس چیز کو حاصل کرنا ہے ایسے ہی آپ نے کچھ چیز بیچ نہیں ہے کچھ چیز خرید نہیں ہے اپنا کیریئر بنانا ہے اپنا فیچر بنانا ہے سیم ایسی پیٹرن کے اوپر ہی آپ کو کلیرٹی چاہیے اب بات کرتے ہیں اپنے کیریئر کے حوالے سے اگر آپ اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلا سٹیپ کیا ہے جیسے اس ایکزیمپل میں پہلا سٹیپ تھا کہ آپ نے کراچی جانا ہے تو کیریئر میں پہلا سٹیپ کیا ہے ہوں پہلا سٹپ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہر بندہ جوب ڈونڈنا چاہتا ہے رینڈم لی جوب چاہیے اسے کسی بھی چیز میں مل جائے اسے بس جوب چاہیے اس کے پاس وہ ڈیسٹینیشن ہے ہی نہیں تو یہ وہ نکتہ ہے سمجھنے کا جب تک آپ کا پہلا سٹپ پہی آل کلیر نہیں ہوگا تو آپ دوسرے سٹپ سے کیسے کام کریں گے یعنی پہلا سٹپ سے آپ کا اگر آپ نے فار ایکزمپل اگر آپ نے ایک xyz position اگر میں انجینئرز کی بات کروں تو اگر آپ نے application انجینئر بننا ہے اگر آپ نے design انجینئر بننا ہے اگر آپ نے qa qc انجینئر بننا ہے اگر آپ نے manager بننا ہے کسی company میں اگر آپ نے ceo بننا ہے کسی company میں اگر آپ نے project director بننا ہے کسی company میں ایک target تو ہوگا نا mind میں ایک destination تو آپ کو رکھنی پڑے گی پھر اس سب چیزوں کے ایک process ہے آپ جتنی بڑی جو منزل ہے جتنا بڑا target چلیں گے اتنا ہی لمبا غصتہ ہوگا اگر آپ نے ceo بننا ہے تو اس کی لمبی جرنی ہے اگر آپ نے جگہ پار اگر application انجینئر بننا ہے تو جرنی چھوٹی ہوگی steps سب کے ہوں گے تو یہ ہی وہ چیزیں ہیں سمجھنے والی کہ آپ سب سے پہلے clarity کے اوپر focus کریں carrier جو بنانا ہے وہ بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے carrier آپ بنا سکتے ہیں بس شرط یہ کہ آپ black and white میں clear ہوں آپ کا جو brain ہے اسے پتہ ہو کہ آپ نے carrier کہاں بنانا ہے تب ہی آپ کے پاس وہ steps آئیں گے وہ steps کیا ہے آپ نے train پہ جانا ہے آپ نے جہاز پہ جانا ہے آپ نے پیدل جانا ہے آپ نے کس طریقے سے جانا ہے جب آپ اپنا carrier choose کرتے ہیں تو پھر اس carrier کو achieve کرنے کے جو steps ہیں وہ different ہے ان steps کو اپنانا پڑتا ہے بات ایسی نہیں ہے بندہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے ڈگری ہاتھ میں سی وی ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ carrier بنانے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے ان سارے جو steps کو وہ skip کر دیتا ہے result کیا نکلتا ہے result کچھ بھی نہیں نکلتا unemployment day by day جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا جو ہے جو وجوہات ہیں وہ کچھ اور بتائی جاتی ہیں یا اس ویہ سے یا اس ویہ سے مطلع صرف ایک ہی ہے کہ clarity نہیں ہے آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ clear vision ہی نہیں ہے آپ جس رستے پہ جانا جاتے ہیں آپ اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہاں جانا کیسے جانا ہے تو جب تک آپ یہ کہاں کیسے کیوں ان تمام چیزوں کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہی ہوں گے تب تک آپ اپنی destination پر نہیں پہنچ سکتے آپ ادھر ہی کھڑے رہیں گے